جس کا ہمارے ساتھ کنیکشن ہے وہ یہاں پر تیشتا ہے اگر آج پورے پاکستان میں کسی کی امایت میں ریلیاں نکل رہی ہیں تو کسی کنیکشن کی وجہ سے نکل رہی ہیں ہر ممبر ہے ہر چوٹ سے ہر ملے ہے ہر شہر سے قادی ممتاز کی ہمارے میں آماز اور سیدہ کنیکشن ساہر رکھے آج دوسری طرح بھی دیکھ لو کہاں کان سے کنیکشن نکل رہا ہے کبھی تو وہ بہت پیان دیتا ہے جس کے ساتھ تعلق تھا کبھی امریکہ سے وہ پت پت پاسٹری آواز دیتا ہے جس کے ساتھ تعلق تھا تو میں از گھر آتا وہ مدینہ طیبہ کو چھوٹ کر مکہ جلا گیا اور وہاں پر جس خاندان کے گھر میں میمان بن جا رہے تھا تو صحابہ کا معمول کیا تھا حضرت حسان جس صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا مشن لے کر چلے ہوئے تھے کہ وہ وہاں پر جا کر رسول اللہ کے خلافات کرتا تو آپ کا یہ مشن تھا آپ صرف اس کی ملمت نہیں کرتے تھے بلکہ جو خاندان اس کی امائیت میں لکھتا تھا جو اس کی امائیت میں ہماریت کرتا تھا آپ اس کے ساتھ ان کی بھی ملمت کیا کرتے تھے آج ہمارا مشن بھی یہی ہے کہ جو گستاق کا یار ہے وہ دیر کا غدہ ہے کہ آپ شب کا یہی مشن ہے جو بھی گستاق کا یار ہے وہ دیر کا غدہ ہے وہ گستاق کا یار ہے دیر کا غدہ ہے اور یہی نہیں بلکہ جو اس کی مدالت کرے گا جو اس کا وکیل ہے وہ پوری کائنات میں طریق ہے جو اس کی مدالت کرے گا کسی گستاق کی بھی مدالت کرتا ہے تو علی امان کا طریقہ یہ ہے پھر گستاق کی مضمت نہیں کرتے اس کے معاونی کی بھی مضمت کرتے ہیں اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا یہ بھی سنو ایک خاندان میں گیا انہوں نے ممانوازی کی حضر عصان نے جب اشار بیان کی ہے نا تو بدبست اس کی امائیت سے بھاگ رہے ہیں ہم اس کی ممانوازی نہیں کرتے اس کو گھر سے نکال دو کیونکہ ہماری بھی مضمت ہو رہی ہے کبھی ایک دروازے پر جاتا کبھی دوسرے دروازے پر جاتا خرقہ آگے پورے حال مکہ نے اس کی امائیت کرنے سے انکال کرتے ہیں اور مجبورا تھا سواکر سمدیلہ تھی باہر نہ پڑا آج اگر ہم ان گستاثوں کے ساتھ ان لوگوں کی مضمت کریں گے تو نہ فرق یہ کہ وہ مجبور ہوں گے بلکہ ایسے لوگوں کو بھی سر اٹھانے گا موقع نہیں ملے گا تو دوستان نہیں گرامل وہ قطبخ جب واپس مدینہ تیبہ آیا نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی مجلس میں فرمایا مجھے عذیت دی ہے مجھے تقریب دی ہے میرا دل دکھایا ہے تم میں سے کون ایسا ایمان والا ہے جو جا کر ان کو بدبخت کا کام تمام کر دے صلی اللہ علیہ وسلم ایک ان ساری کھڑے ہوگے اور آپ کی یا سبزہ میں آدھرِ خدمت ہوں آدھو حبو آندہ تو رہو کہ آپ کی منشاہ مراد یہ ہے جو اس بدبخت کا حرزنم کر دی ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی صدا یہی ہے صحابی رات کے دیرے بھی گئے ہیں اور جا کر اس بدبخت کا سر قرم کر دیا بخاری شریف کی روایت ہے اور صبح آ کر صحابہ کی مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر بیان کے رسول اللہ میں نے آپ کے حکم کے مطابق کامیل کر دی جب قتل بن تو اس کے معاونین کو تقریف ہوئی اور آگے بارگاہ مصطفیٰ ہوں اور آگا کہنا لگے کیا آپ کے ایک صحابی دی دوست نے خاتم نے ہمارے سردار کو قدل کر دیا ہے اللہ حبیل صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ سنو جب آپ نے یہ سنا اللہ حبیل صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ سنو اگر کوئی شخص بھی ہماری حجو پیان کرتا ہے اپنے شاہر کے طریقے ہمارے تقریف دیتا ہے مسلمانوں کی دل آزاری کرتا ہے انہیں سنوائے پہ ہر شخص کے لیے مسلمانوں کی تلوارے تیارے دیتا ہے جو بھی ہماری دل آزاری کرے گا ہماری حجو پیان کرے گا اس کے لیے ہمارے پر تلوارے موجود ہیں اور پھر یہی نہیں ایک اور صحابی نے حضرت عمیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ ہمیں کا بڑا مشہور واقعہ ہو جائے گا کہ جب رسول اللہ تشریف لے کے غضبہ بدر میں تو عمیر بن عدی پیچھے تھے اور ایک بڑے ملی کی بات بتا ہوں آپ کا بھی قبیلہ اسلام نہیں دیکھر آیا قبیلہ مسلمان نہیں ہے وائد ہیں اور قبیلے کی ایک عورت نے اسماع بنت مروان نے رسول اللہ کی توہین کی جب صحابی نے سنا کہ میرے نبی کی توہین کر رہی ہے اس کے ایسے اشارت سے توہین عمیر کہ رسول اللہ بدر سے واپس نہیں آئیں گے اس قسم کی الفاظ سے کہ مائن پر جو معاملہ ہوگا جب صحابی نے یہ سنا آپ نے نظر مانی قسم اٹھائے اللہ اے بلے اللہ میں یہ نظر مانتا ہوں لو رددہ اگر تُو نے معبوب مصطفیٰ کو واپس کٹا دیا تو میں قسم اٹھانا کہتا ہوں اس قضبخ کا سر کلم کرتا ہوں اور جب رسول اللہ واپس آئے میں رات تو صحابی اپنی قسم پوری کرنے ہو جڑے گئے اور جا کر اس کے گھر پہنچے اس کا تمام خاندان اس کے ارگر سوز آئے صحابی جا کر اس کا کام تمام کر دیتے ہیں اور سو کی نواز میں رسول اللہ کی جماعت میں آ کر آدھے خدمت ہوتے ہیں رسول اللہ سلام بھیلنے کے پر صحابی کی طرف نہ رہ جاتے وہ پوچھتے ہیں اکتان دبیت مروان ارے بتائیں کیا پھر تے مروان کو بھر کر آ گیا ہے اللہ وقت صحابی آتے ہیں یا رسول اللہ ایسے ہی نہیں آئے رسول اللہ کیا فرمانے ہیں ایسا کام کرنے والے کو انہار کیا ملتا ہے رسول اللہ کی بھرگر میں اس کا مرتبہ کیا ہوتا ہے فرمایا ارے کوئی دیکھنا جاتا ہو جس نے اللہ اور اس کے رسول کی غیر سے پھر مدد کی ہو امیر بن عبید کو دیکھ لیو یہ وہ شخص ہے کہ میں سامنے موجود نہیں تھا پھر بھی اس نے میری مدد کی ہے اور یہ بڑی محبت کا معاملہ ہے بڑی محبت آلا کام کیا ہے اور پھر یہ ہی نہیں اس کے اس محبت والفعل کو دیکھ کرنا حضرت عمر علی اللہ تعالی حنم آپ محبت موجود تھے آپ نے کیا کارت دیکھو کس قدر سخت ہے کی طاعت اللہ ہے اللہ کی طاعت میں کس قدر سخت انسان ہے اور بلکہ بڑی محبت کے الفاظ میں آپ نے کہا اندر الہاد الاما ارے اس اندھے کی طرف دیکھو کس قدر محبت رسول میں جو چکا ہے رسول اللہ کیا حرمت ہے علیہ آمار لَا تَكُنَّهُ آمَا لَا تَكُنَّهُ آمَا اس کو اندھا نہ کہہنا کنہ اور مسیر اس لی کی طرح سنگرہ ہے یہ اندھا دروانہ ہے جس نے رسول اللہ کی غیر موجود کی میں بھی محبت کا ادار کیا ہے میں پھر یہ ہی نہیں یہ صدفات کرسا بھی نا قبیلے والوں کی طرف واپس گئے ہوئے تو بدباق اس کو دسنا رہے تھے اس کو گڑے میں پھینک رہے تھے اولاد ساری ماں پر تھی دیکھا عمیر بن عدی ہے ہمارے قبیلے کا تو صبح صبح سے مدینہ باق سے واپس آرے ضرور ماں کا کچھ گڑ بڑھ لے بڑے جوش مگے اور جاں کرتا ہے عمیر بتاؤ اگتالتا کیا تُو نے ہماری ماں کو مارا ہے اس عورت کا قاتل تُو ہے اللہ وقت پر اس خوالوں کی اندازی مراجے ہوتے انقار نہیں کرتے یہ محبت ہے محمد عدیر کا ہاں میں ہی ماننے والا ہوں میں اس پر تم رمائے نہیں کرنے والا کہ قتل کر کے چھوٹ جاؤں گے قاتل ایسی پر پر کھولت کر قاتل بن کر توہین اس حالد کی جو مرتقب ہو اس کا قاتل بن کر میں انقار کر دوں نہیں ارے سنو اگر تُو سارے مل کر بھی آئے یہاں پر جباؤ اگر ایسی بات کرتے ہیں ایسے کفیت کلمات کرتے ہیں تو سنو عمیر بن عدیر کا معاملہ کیا ہے میرا فرمہ یہ ہے یا تمہیں کھل آ جاتا یا تمہیں مہا جاتا دوسرا جوئی راستہ نہ چھوٹا یہ ہم اپر کم آمدہ کیا ہے کہ جو بھی توہین رسالت کا مرتقب ہو ایمان والا اس پر تم پرمائز نہیں کرتا آج دوستان اگرامی ہم پر یہ بڑی باری دمراری آئے تھے سبو سرائیٹی پر بھی الحمدللہ ہمارے خوکلاب راضی کے جو سرخیل ہیں اور اس پریٹ فرمک کو جو لیل کر رہے ہیں ایڈوٹی ہائی کورٹ محترم جناب تاریخ بنیاد صاحب اور ان کے ساتھ راجر شجاو ریمان صاحب جو اس پریٹ فرمک سے رسول اللہ کی محبت کے نظموں کو جاگر کر رہے ہیں اور اس کے مستحابے دوپے ہوئے یہ لوگ چاہے ظاہرن ہمارے جیسا مقام ملتوہ یا ہمارے جیسی جوٹی کی ظاہرن نہیں نظر آتی لیکن اس کے مستحاب پر یہ بھی کسی طرح کم پرمائن کرنے پر جات نہیں ان کا جو ہے ہم چاہے ان کے منصف کو پہلے اتنی عامیت نہیں دیتے تھے لیکن جو بھی رسول اللہ کے معاملے پر غیرت کا ادار کرتا ہے وہ ہمارے سر آنکھوں پر چاہے وہ پولیس کا حرد ہو وکیلوں میں سے ہو چاہے گورن والا ہو جو بھی غیرت مستحاب پر آگے لکھنے کا اسے ہم اپنا قائد باننے پر تیارے ہیں تو دوستانی گرامیت ہے میں آنکارا تھا یہ پوپ نے یا تو میں یہ سمجھتا ہوں فلکل جائے اجڑ کے سمجھتا شخص رہے ہیں غردو نے کہا جاتا ہے پہلے توت پھر بھول think before you leave کہ چلان لگانے سے پہلے سوچو اگر تمہارے اندر عقل کی کمی تھی تو کسی سے پوچھ لیتے کہ میں کہاں میں چلان لگا رہا ہوں کیا میری یہ چلان جندت کی طرف ہے یا مجھے جندت میں پھینکنے والی ہے ارے یہ تورینِ رسالت کا جو قانون ہے پھر رسول اللہ کی ذا کے بارے میں نہیں ہے بلکہ پھر قانون میں حضرت عیسیٰ کو بھی تحفظ عاصل ہے حضرت موسیٰ کو بھی تحفظ عاصل ہے کہ ہر مجھ بھی شخصیتہ اعترام کیا جائے 295 جو ہے وہ کیا بتا رہی ہے کہ ہر مجھے کی حزت کی جائے کسی کی تھی حضاری نہ کی جائے چاہے وہ حضرت عیسیٰ کا معاملہ ہو چاہے حضرت موسیٰ کا معاملہ ہو یا کوئی بھی مذہبی شخصیتہ اسلام میں تو ہمارے لیے تو ہی مہترم ہماری جانت فرمان ہیں لیکن اگر بطباق تو پوچھ لیتا تو یہ کہہ رہا کہ اس قانون کو ختم کرو کیا تیرا ارادہ یہ ہے کہ کوئی منبختی اٹھ کر حضرت عیسیٰ کے خلاف دبان کر آنیاں کرتا رہے اے ایسا معاملہ تو حضرت عیسیٰ بھی مطابق نہیں کریں گے کہ کوئی شخص کا اٹھ کر حضرت عیسیٰ کی شخص حضرت عیسیٰ کی شخص